میں نے تیار نہیں ہوں کہ اتنے بڑے سانے جو ایک سوچا سمجھا منصوبہ بندی کے ذریعے اس طرح کے کام ہوتے ہیں یہ کوئی کھڑے لوگ وہاں پہ کسی نے سوچا کہ ہم یہاں اشتیار پھیلائیں گے تو یہ اس طرح نہیں ہوتا اور یہ منصوبہ بندی کے بارے میں ضرور الیرٹس ہوں گی اور اگر نہیں تھی تو کیوں نہیں تھی پنجاب پولیس کے پاس اکثر اور بیشتر الیرٹس ہوتی ہیں اس قسم کی اور ہمارا یہ تجربہ ہے کہ ایکشن نہیں لیا جاتا اب یہ وقت آ گیا ہے پانی سرپے سے گزر چکا ہے ہنزہ لیک کی میں بات نہیں کر رہی ہوں میں تو اس کی بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ اپنے شہریوں کو اس طرح سرعام کٹوائیں گے سڑکوں پر خون کی ہولی کھیلی جائے گی ان کے زندگیوں سے تو پھر آپ کیا پیغام دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ فرس کلاس سٹیزنز ہیں اور کچھ سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہیں اور کچھ تھرڈ کلاس ہیں اور کچھ تو کسی کی جانوں کی کوئی معنی نہیں ہے تو یہ ایک بہت پاورفل میسیج ہے اور اس طرح کا جواب میں سمجھتی ہوں نامناسب ہے مجھے امید ہے کہ چیف منسٹر پنجاب اور دیگر پنجاب کے اہلکار اس کا سخت نوٹس لے کے نہ صرف کمپنسیشن لیکن ایک اپنی پریزنس وہاں ڈیمنسٹریٹ کریں گے اور آگے جب مہم کی اٹلیسٹ اتنی جو قیمتی جانوں کا زیاہ ہوا ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے اور نعمل بدل نہیں ہے تو اس کے بعد اس کو سبق تو بنائیں گے اپنی حکومت کے لیے اور عبرتناک سزا ملنی چاہیے یہ نہیں کہ کسی کو سسپینٹ کر دیا کسی کو ہٹا دیا آپ کنوکشنز کروائیں اور فورنسک ایویڈنس کی ٹریل ضرور مل جائے گی تاکہ آنٹی ٹیررس کورٹ یا جو بھی عدالتیں ہیں ان لوگوں کو بائزت بری نہ کر سکیں نہیں آلریڈی زہیم جیسے آپ نے سنا ہے صبح سے سناولہ صاحب خود بتا رہے ہیں کہ لوگ جو پکڑے گئے ہیں وہ یہ پتا چلا ہے کچھ کا رحیم یار خان سے تعلق ہے کراچی میں ایک مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کیا اس کے بعد ٹریننگ نوت فزیرستان میں لی ہے تو یہ تو کلیرلی گروہ ایسے ہیں جن کے خلاف پنجاب حکومت کو بھی ایکشن لینا چاہیے اور یہ بھی ایک ہمارے پاس رپورٹ ہے جو اکتوبر میں دی گئی تھی پنجاب حکومت کو کہ وہاں دہشت گردی کے گروہ جو ہیں جنوبی پنجاب میں وہ ہیں بیسیکلی بیسٹ لیکن کوئی ایکشن نہیں لی رہی حکومت آپ کی پنجاب کی ایسی بات نہیں ہے ابھی شہری رحمان صاحبہ نے بات کی کہ یقینا پورا پنجاب اور چیف انشتر صاحب بڑے افسردہ ہیں اس واقعے پہ اور یہ ایک دیکھیں افسردہ کی بات نہیں یہ تھوڑا تھا کہ اب دیکھیں نا کراچی میں جس طرح ہوا اور جس طرح حکومت کا ایک بہت بڑا فیلیور ہوا اس طرح نہ کریں کہ لیٹس نوٹ سٹارٹ پیکنگ آن ایچ ادر ہمارے ہر جگہ ہوا ہے ہم نے تو کراچی پہ جب کیا تو سندھ حکومت کو اٹیک کیا جو غلط میڈیا نے متواتر سندھ حکومت پر تنقید کی کیونکہ کسی حکومت کو پروٹیکٹ کرنے کا تو سوال نہیں ہے یہ بھی اتنے وائبل ہیں جتنی کوشش ہم کر رہے ہیں سب کو علم ہے اس بات میں اور یہ ایک ایسا ایسا رجحان ہے یہ ایک ایسی سٹریم ہے جس کو کور اپ کرنا بہت مشکل ہے فیڈل گورنمنٹ بھی جانتی ہے اس بارے میں کہ یہ لوگ ایک ایک نیا ایشو کنفرنٹ کر رہا پاکستان we were never prepared for this ایک دہشتگردی کی لہر ہے پیپلز پارٹی آج یہ کنونسز ہے اس بات پہ کہ جی دہشتگردی کی لہر کی وجہ سے سارے پرابلمز ہیں تو اگر پنجاب میں ہوتا ہے وہ تو اس کو صرف گورنمنٹ کا لیپس کہہ دینا میرا خیال میں یہ ذرا زیادی ہے اس طرح ایک دوسرے پہ پک اپ نہ کریں میرا خیال میں ہمیں اس کو ایسا نیشن فیس کر رہا ہے اس کونسپ کو ہمیں ایسا نیشن فیس کر رہا ہے یہ مہاز آرائی کی بات نہیں ہے آپ نے کہا کہ اس کے بڑے ریپرکشنز ہوں گے بینر ہٹانے کے تو اس کے آپ کو ذمہ داری تو لینے پڑے گی اگر آپ بینر بھی نہیں ہٹانے تیار ہیں نفرت کی مہم اور اپنی شہری کے خلاف تو پھر تو بڑی آپ نے ہتیار ڈال لیا پھر اس کا مطلب یہ پولٹیکلی جب سندھ میں بینرز لگتے ہیں پختونوں اور مہاجروں کے درمیان اس کا کون ذمہ دار ہوتا ہے اس وقت اس پروگرام میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں جو حکومتیں ہیں وہ کیا کریں گی لوگوں کے لیے کل آپ کے چیف منسٹر کی اور گورنر کا جو جھگڑا ہوا وہ بہت ہی سیاست کے لیے اور جمہوریت کے لیے بڑا افسوسناک وہ تھا انٹریکشن آپ ذرا ذمہ داری سے بات کریں ارض یہ ہے کہ چیف منسٹر کا تو گورنر سے کوئی جھگڑا نہیں ہے آپ نے کبھی مجھے بتا دیا کہ چیف منسٹر صاحب نے کبھی گورنر صاحب کے بارے میں کوئی بات بھی کی ہو گورنر صاحب نے کل کہا کہ یہ ہوا نہیں سنیے نا انہوں نے ایک انہوں نے لوگوں کے زخم پر مرحب پٹی لگانے کی بجائے انہوں نے تانہ بازی کی اور پھر چیف منسٹر نے کیا کہا انہوں نے کہا پوچھا گیا گورنر کے حوالے سے انہوں نے کہا بھی 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 بہت دور تک ہماری سیاست میں ہے کہ کیا ہے تو یہ تو دونوں یا تшьب تشکیف منسٹر کوئی شوشها نہیں ہے یہ اس مسئلے سے آگے بڑھیں یہ سیرے سے سوٹر ہے یہ خالی پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے یہ سارے ملک کا مسئلہ ہے اور سارے ریاست کا مسئلہ ہے اور یہ یہ قانون کا مسئلہ بھی نہیں ہے یہ لاؤر لاؤر کے مسئلہ نہیں ہے یہ پولیس کا مسئلہ نہیں ہے دیکھیں یہ اس کی بیماری کی جڑیں جو ہیں وہ بہت دور تک ہماری سیاست میں پر بستہ ہیں اور جو ہم نے پچھلے دہائیوں میں غلطیاں کی ہیں جس کا کہ ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں تو خالی یہ نہیں ہے کہ لاؤرہ کے ذریعے سے ہم اس کو حل کر لیں گے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں مستقل طور پر احمدیوں کے ساتھ پر ظلم کیا جا رہا ہے دسکرمنیشن کی جاتی ہے دو ہزار نو میں آٹھ نو احمدی میں قتل کیا گیا دو ہزار دس میں بھی قتل ہو چکے ہیں ان کی بعض گاؤں پر حملے ہوتے ہیں ان کو سماج میں جگہ نہیں دی جاتی اور یہ بڑھ رہی ہے اس لیے کہ ہمارے یہاں جو ایکسٹریمیسٹ ایلیمنٹس ہیں جو افسوس کی بات ہے کہ مذہب کا نام لیتے ہیں وہ اب سیکٹیرین محاص پر سرگرم ہو گئے ہیں جو کراچی میں ہوا آشور کے دن اور جب یہ جو ہوا ہے کل لاہور میں ہوا ہے اس کا صاف معنی یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی مرضی کا عقیدہ جو ہے سب لوگوں پر چھوچنے کے لیے دوسروں کو ماننا چاہتے ہیں تو یہ ایک بڑا سیاسی اور سماجی مسئلہ ہے جس کو کہ سارے ملک کی خوبتیں کریں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بڑے مقتد ادارے بھی اب اس میں اس آگ کو بھڑکانے میں بٹنگلی اور ان بٹنگلی شامل ہو گئے ہیں ایسے فیصلے بہنے لگے ہیں جس سے نفت بڑھتی ہے مثلاً مثلاً عدالتوں کے فیصلے ہیں اس میں بھی انصاف کم ہو گیا ہے بتائیے کچھ بتائیے تاکہ ناظرین بھئی احمد جیوں میں خلاف جلسہ کرنے کی اجازت ہے احمد جیوں میں خلاف مراد شفکر پہ چنیوٹ میں اور ربوہ میں ہر قسم کے حضارے کرنے کی اجازت ہے لیکن وہ اپنے میٹنگ نہیں کر سکتے نہیں میں سمجھتی ہوں اس کو تو یہ تو بہت غلط بات ہے کہ جلسہ کسی کے خلاف اجازت ہے اور وہ جبا بھی خاربائی بھی نہیں کر سکتے اپنی شہریت بھی نہیں منوا سکتے تو یہ غلط بات ہے لیکن سوشل اور سماجی اور یہ سیاسی مسئلہ تو ہے اور یہ کوئی یہ نہیں کہ کراچی کی یا سندھ کی حکومت کو استثناء ہے یا کوئی اور اس سے الگ ہے یہ سارے ملک کا مسئلہ ضرور ہے لیکن ہر علاقے میں معاف کیجئے گا جو سیکٹیرین ٹینشنز ہیں ایک تو وہ نئے نہیں ہیں یہ اسی کی دہائی سے جھنگ میں جب شروعات ہوئی ہے یہ آگ تب سے لگی ہے اس کو میں صرف یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ نوازلی کی حکومت نے کوئی راستہ دیا ہے یا سپیس دیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد جس نویت کی دہشتگردی پاکستان میں آئی ہے تو اس نے تو ملک کو ایک شولوں کی لپیٹ میں لے لیا لیکن یہ کہنا نہیں اسی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے لیکن اب ہم ایک دوسرے دور میں ہیں اور سب پرازم ہیں بار بار سیاسی قوتیں کہ ہم نے ایک کنسنسس کریٹ کیا ہے دہشتگردی کے خلاف اگر ایسی بات ہے تو پھر اس کو ایکشنبل تو بنائیں دیکھیں آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ رانہ سناولہ اپنی کینپینز میں لے کے پھر دہشتگردی بریک کے بعد آتے ہیں پھر کہ یہ جو ایک تہیہ کیا ہے سیاسی جماعتوں نے کہ دہشتگردی کے خلاف مہم چلائیں گے تو اس کو اپریشنل کس طرح کیا جا سکتا ہے ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس پر